اللہ تعالیٰ نے حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا بڑا فضل و کرم کرا بڑا فضل و کرم سے حضور غوثِ عاظم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوثِ عاظم کو یہ کرامت عطا کی کہ حضور غوثِ عاظم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے جیسے کہ آپ نے برحال مواقعہ سنا ہے کہ حضور غوثِ عاظم جب بچپنے کے عالم میں کھیل رہے تو ایک عورت اپنے بچے کو لوئے کراتی ہے اور حضور غوثِ عاظم اس بچے کو زندہ کر دیتے ہیں اور حضور غوثِ عاظم ایک قبرستان میں جا کر کے ایک مردے کو بھی زندہ کر دیتے ہیں تو آج یہ دنیا کے عقلیں اس کرامت پر تنگ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں آ کر کے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے اور جسے چاہے زندہ رکھیں اور جسے چاہے موتیں کیونک اللہ تعالیٰ نے سولم پارے میں اشارت فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم تمہیں مٹی میں لے جائیں گے اور پھر روز قیامت تمہیں مٹی سے ہی اٹھایا جائے گا تو اس بات کا دنیا اعتراض نہیں کرتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب صاف ظاہر کر دیا تو موت ورحق ہے اور قیامت کے دن اٹھنا بھی برحق ہے لیکن اعتراض جو کر رہے ہیں وہ اس بات کا کرتے ہیں کہ حضرت غوثی آزم جو دنیا میں بشر بن کر رہے اور حضرت غوثی آزم نے دنیا میں جیسے کہ ایک بشر چلتا ہے بشر زندگی دنیا میں جی تو ایک بشر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مردے کو زندہ کیسے کر سکتا ہے تو اس بات سے آج دنیا کی تمام کی عقلیں تنگ ہیں اس بات کو ماننے سے انکار کرتی ہیں کہ مردے کو ایک انسان کیسے زندہ کر سکتا ہے تو اس بات کا قرآن شریف کی تیسری پارے میں صاف ظاہر اعلان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاید فرمایا وَأُحِيِ الْمَوْتَابِ اِذْنِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ کو تیسری پارے میں شاید فرمایا کہ موسیٰ نے اپنی قوم والوں سے کہا وَأُحِيِ الْمَوْتَابِ اِذْنِ اللَّهِ اور میں مردے جلاتا ہوں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں ایک جس کے غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اشارت فرمایا وَأُحِيِ الْمَوْتَابِ اِذْنِ اللَّهِ کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجزہ عطا کیا تو اس وقت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے اللہ تعالیٰ حکم دے جسے اللہ تعالیٰ اجازت بخشے کہ وہ مردے کو زندہ کریں تو وہ اللہ کی حکم سے مردے کو زندہ کر سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضور غوثی آزم نے جو اپنے زندگی میں مردوں کو زندہ کیا تو کبھی حضور غوثی آزم نے اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ تو میرے میرے کہنے سے میرے حکم سے زندہ ہو جا کبھی اس بات کو نہیں کہا بلکہ جب بھی مردے کو زندہ کیا تو اس کے قدموں میں ٹھوکر کو مار کر کے حضور غوثی آزم نے اشارت فرمایا کنبی ازن اللہ یہاں بھی حضور غوثی آزم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں اپنے حکم سے زندہ نہیں کر رہا بلکہ جو میں مردے کو زندہ کر رہا ہوں وہ اللہ تعالی کی حکم سے کہہ رہا ہوں کہ تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اور جسے اللہ تعالی زندہ ہونے کا حکم دے تو وہ زندہ ہوگا اور یہی اہل سنت کا قیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سول میں پارے میں شاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور ہم تمہیں فرمٹی میں لے جائیں گے اور پھر روز قیامت کے دن ہم تمہیں مٹی سے اٹھائیں گے تو جو اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو کل کائنات زندہ ہو جائے گی تو جب اللہ کے حکم سے روز قیامت کے دن کل کائنات زندہ ہو جائے گی تو یہاں بھی حضور غوث عاظم نے جس کا وسیلہ دیا جس کا حکم دیا کہ تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حضور غوث عاظم کو کرامت بکشی یہ اجازت بکشی کہ حضور غوث عاظم اللہ کے وسیلے سے مردے کو زندہ کرتے ہیں تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ حضور غوث عاظم نے اپنے قوم والوں سے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں اور جسے اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے جس چیز کی اجازت کر دے تو وہ اسے اجازت ہے اسے اس بات کا حکم ہے کہ وہ اس چیز کو کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سول میں پارے میں پندر میں پارے میں بڑا وڑا طویل سا ان کا بیان فرمایا بڑی طویل ان کی ملاد منائی ان کا ذکر کیا کہ میں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے ملاقات کا وعدہ دیا تو جب موسیٰ خضر سے ملے تو خضر علیہ السلام نے جو میں کرتا ہوں تمہیں میرے فعل پر صبر نہیں ہوگا تو یہاں جب حضرت خضر علیہ السلام نے بستی میں جانی سے پہلے ایک جو بچہ ملا اس کی گردن کو توڑ دیا اسے دنیا سے رخصت ہو کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز پر اعتراض ہوا اور خضر علیہ السلام سے اشارت فرمایا کہ خضر تم نے ایک خوبصورت جان کو دنیا سے رخصت کر لیا ان کی جان کو تم نے چھین لیا تو اس چیز کو یہ غور و فقر کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت خضر علیہ السلام کو ایک چیز کی اجازت بکشی کہ خضر علیہ السلام نے جب اس بچے کو بستی کے بچوں میں کھیلتا ہوا دیکھا تو خضر علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور اس بچے کی قلعہ گردن کو توڑ دیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک چیز کی اجازت بکشی کہ اے خضر تم اس بچے کی گردن کو توڑو اور اسے دنیا سے رخصت کر دو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خزر سے بوچھا کہ خزر تم نے یہ کیا کیا تو خزر علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ تم جانتے ہو موسیٰ جو میں نے اس بچے کی جان کو لیا ہے میں نے جو اس بچے کو دنیا سے رخصت کیا ہے اس چیز کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو جسے اللہ تعالیٰ جس چیز کی اجازت بخشے اسے وہ حق ہے کہ وہ اس چیز کو کرے تو جو حضرت غوثی آزم نے اپنے زندگی میں بچوں کو زندہ کیا